اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وعلا آنہی و صحبہی و صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت ارحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1388 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا حدیث دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں برکت کے لئے باب تھا باب موت الفجأت البغتتی اچانک موت کے آ جانے کا بیان اس میں راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے آپ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہیں اور میرا ان کے متعلق گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتیں تو کچھ صدقہ کرتیں یعنی مجھے وسیعت کرتیں کہ بھی صدقہ کریں پس کیا ان کو عجر ملے گا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ ہاں تو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ خیال کہ ایک شخص کا عمل دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا یا زندوں کے عمل سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکل غلط ہے دعا کے بارے میں تو کسی کے اختلاف نہیں کہ دعا بھی ایک عمل ہی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے تو اتنا امپورٹنٹ یہ عبادت ہے اور یہ دیکھیں ایک اگر کرتا ہے تو اس کا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے یعنی اس کے حق میں مقبول ہوتی ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگر میں عرض کیا رب کریم میں تو مر چکا ہوں میرا درجہ کیوں بلند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے شات فرمایا کہ یہ تیری نیک اولاد کے تیرے لیے دعا کرنے کی وجہ سے ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کا فائدہ تو ہوتا ہے دوسرا پھر نیک عمال اگر ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں تو کیا اس کا ثواب ہم بھیج سکتے ہیں کہ نہیں تو بالکل دیکھیں یہ عمل تھا ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے تو اس لئے ہمارے علماء اشارت فرماتے ہیں کہ اگر ایک زندہ انسان اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب مردوں کو عیسال کرتا ہے تو ان تک پہنچتا ہے اور اس کو نفع ہوگا انشاءاللہ یعنی ان کو اس کا ثواب ملے گا ان کو اللہ تعالی آخرت میں بہترین اس کا بدلہ دے گا اور اس پر چند حدیثیں میں نے آپ کو مزید ارس کی تھی اور یہ ارس کرنے کے بعد میں تھوڑا سے یہ سمجھا دیتا ہوں آج کل جو ہمارے ہاں عیسال ثواب کی صورتیں چل رہی ہیں جو جمہور مسلمانوں کے درمیان ہیں اس میں چند چیزیں ہیں مثال کے طور پر جیسے ملاد ہوتی ہے اس میں کھانا وغیرہ بناتے ہیں اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچے تو یاد رکھیں یہ ہمارے تمام بہن بھائی جو اس طرح کھانا وغیرہ پکاتے ہیں اور اس کا ثواب کسی کو بخشنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ارادہ ہوتا ہے اس میں یہ نیت اپنی رکھیں کہ یہ کھانا صرف اللہ کے لئے بنا رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو اللہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہے کسی مخلوق کا قرب نہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نمبر تین اس پر ثواب صرف اللہ ہی عطا فرمائے گا کوئی مخلوق ثواب نہیں دیتی ہے یہ تین یہ عقیدے ہوں صحیح تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ صحابی تھے انہوں نے صدقہ کیا اپنی والدہ کی طرف سے تو صدقہ کیا والدہ کے لئے ہم تو منصوب کرتے ہیں کہ جی والدہ کے لئے صدقہ کر دیا لیکن حقیقتاً انہوں نے اللہ کے لئے صدقہ کیا اللہ کا قرب مقصود تھا اللہ سے ہی صواب کے متمنی تھے ارادہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو صواب یہ بدلہ مجھے عطا فرمائے اس میں سے میری والدہ کو بھی حصہ پہنچے اور وہ سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا صواب ہم بخش سکتے ہیں تو چنانچہ اگر ملاد شریف کے اندر بہت سارے کام ہوتے ہیں جیسے دودھ پلا رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور ارادہ یہی ہو کہ اللہ کے لئے کھلا رہے ہیں صواب سرکار تک پہنچے تو انشاءاللہ پہنچے گا اسی طرح گیارویں ہوتی ہے کہ ربی الثانی کی گیارہ تاریخ کو خاص طور پر مخصوص ایک کھانے وغیرہ تیار کیا جاتے ہیں اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا صواب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسال کیا جائے اس میں بھی اگر صحیح نیت ہے تو کوئی حرج نہیں اور اسی طریقے سے پھر جسے محرم آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لئے کھچڑا بناتے ہیں نودس محرم کو جس کو حلیم آم الفاظ میں کہتے ہیں اور وہ آپ کے لئے ہوتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسال ثواب کے لئے کونڈوں کی نیاز معروف ہے اور اسی طرح خاجہ صاحب کی چھٹی چھے تاریخ کو خاجہ صاحب کی نیاز ہوتی ہے اور پھر عام لوگوں کے لئے بھی اس کا ایسال ثواب کا احتمام تیجہ ہے چالیسوہ ہیں دسوہ بیسوہ برسی ہے بذرگوں کے لئے عورس ہیں ان کے اندر کھلائے پلائے جاتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے تو اس کا صحیح کونسیپ سمجھنا چاہیے جو مطلب اسی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ہرگز یہ ارادہ کسی کا بھی نہیں ہوتا کہ یہ کھانا کسی بذرگ کو رازی کرنے کے لئے ان کا قرب حاصل کرنے کے لئے اور ان سے ثواب کی حصول کے لئے کھلایا جا رہا ہے نہیں اللہ کے لئے اچھا اس میں ایک بس یہ تھوڑا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح صدقہ کرنا چلو ٹھیک ہے جی سالہ صاحب آپ کے لئے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے وقت مخصوص کر دینا کیوں تیجہ تیسرے دن دس ماہ دس میں دن بیس ماہ بیس میں دن چالیس ماہ چالیس میں دن برسی ایک سال بعد ہی ہوگی اور اسی طریقے سے پھر گیارہ تاریخ کو گیارویں کے لئے مخصوص کرنا بارہ تاریخ کو بارویں کے لئے یہ وقت مخصوص کرنا صحیح نہیں ہے یہ بعض اقات ذہن میں آتا ہے اب اگر چاہیے میرا موضوع ابھی تو نہیں تھا لیکن حدیث کے زمن میں چونکہ یہ سالہ صاحب آپ کے زمن میں آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی بات ارس کر دیتا ہوں کہ دیکھیں کسی عمل کو وقت کے ساتھ مخصوص کر دینا اس کو تخصیص کہتے ہیں مطلب یہ تخصیص کا مطلب تو ہوتا ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ خاص کر دینا اب آپ نے کسی عمل کو کسی وقت کے ساتھ خاص کر دیا تو تخصیص پائے گئی یہ تخصیص دو طرح کی ہوتی ہے ایک تخصیص شرعی اور ایک تخصیص عورفی اگر شریعت نے کسی عمل کے لیے کوئی وقت مخصوص کر دیا اس طرح کہ اسی کے اندر یہ عمل کرو تو یہ تخصیص شرعی کہلائے گی جیسے نماز کے لیے اس کے اوقات رمضان روزوں کے لیے رمضان حج کے لیے مخصوص ایام قربانی کے لیے مخصوص ایام اللہ تعالی نے کر دی ہے اس کے رسول نے کر دی ہے تو یہ تخصیص شرعی کہلاتی ہے تخصیص شرعی کا تصوری یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے ہٹ کر نہیں کر سکتے اسی کے اندر کرنا ہوگا ہٹ کر کریں گے تو وہ قضا ہو جائے گے اور آپ گنہگار ہوں گے تو اس لیے تخصیص شرعی کے اندر ہمیں اختیار ختم ہو جاتا ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے تغیر تبدل نہیں کر سکتے اگر وقت گزار کے کریں تو قضا کا تصور پیدا ہوتا ہے دوسرا تخصیص عورفی ہوتی ہے تخصیص عورفی کا مطلب کہ ہم اپنے عورف میں عام عادت میں رسم و رواج میں ایک عمل کو کسی وقت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں یہ تخصیص عورفی ہے جیسے منگنی کس تاریخ کو ہوگی مایوں کس تاریخ کو ہوگی اور شادی کس تاریخ کو ہے ولیمہ کس تاریخ کو ہے یہ اوپن سرمنی کس تاریخ کو ہے کسی طرح جماعت کے اوقات کس کس وقت ہوں گے جماعت کس وقت ہوگی تو یہ ہماری جو تخصیصات ہیں یہ شریعت نے مخصوص نہیں کیا اس میں پھر فائدہ یہ ہوتا ہے یا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہے تو اس وقت میں کریں چاہے تو آگے کریں پیچھے کریں اس میں کوئی گناہ کا تصور نہیں ہے کوئی قضا کا تصور نہیں ہے اب اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب ہم اتنے کاموں میں تخصیص عورفی کر رہے ہیں تو پھر تیجہ چالیس وقت کے اندر تخصیص عورفی کرنے میں کیا مسئلہ ہے بھئی اس پہ جو اعتراض پیدا ہوتا ہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے غلط فہمی کیا ہے کہ اعتراض کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم تخصیص عورفی کو تخصیص شرعی کے قائم مقام قرار دے رہے ہیں یعنی تخصیص شرعی میں کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اسی مخصوص وقت میں کرنا ہوگا آگے پیچھے کریں گے تو گناہگار ہوں گے نہیں کر سکتے اختیار نہیں ہے اور کریں گے تو وہ قضا ہوگی آپ کو سزا ملے گی تو وہ سمجھتے ہیں تخصیص عورفی کے اندر ہم اسی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں حالانکہ نہیں یہاں وقت مخصوص کرنا اس لئے نہیں ہے کہ تیجہ تیسرے دن ہی ہو سکتا ہے چوتھے دن نہیں پہلے نہیں اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور قضا ہو جائے گا نو کسی کا یہ خیال نہیں یہاں جو تخصیص عورفی کے اندر ہم خاص کرتے ہیں وہ صرف لوگوں کی آسانی کے لئے ہے وہ صرف یہ ہے کہ لازم اور ضروری سمجھے بغیر ہے آسانی پیدا کرنے کے لئے میں اس کی نظیر پیش کر دیتا ہوں دونوں کی دیکھیں ہماری مسجد کے اندر کسی بھی مکتب فکر کی مسجد لے لیں نمازوں کی جماعت کے لئے اوقات مخصوص ہوتے ہیں فجر اتنے وجہ زہور اثر مغرب شاہ اتنے وجہ کیا یہ تخصیص شرعی ہے اگر تخصیص شرعی ہوتی تو ہم ایک منٹ نہ آگے کر سکتے نہ پیچھے کر سکتے اور کرتے تو گناہگار ہوتے یا قضا ہو جاتی چیز جماعت قضا ہو جاتی ایسا ہے نہیں اس کا مطلب ہے تخصیص عرفی ہے اب کوئی آپ سے یہ کوئسٹن کرے یہ بتائیے آپ نے فجر پانچ بچ کے پچیس منٹ پہ کیوں رکھی ہے زہور ڈیڑھ بجے ہی کیوں ہے اثر اتنے بجے ہی کیوں ہے اس کا مطلب ہے آپ نے وقت مخصوص کر دی آپ قابل قریفت ہوں گے جواب کیا ہوگا بھائی یہ تخصیص شرعی نہیں ہے یہ تخصیص عرفی ہے تو اس کی ضرورتی کیا تھی تخصیص عرفی کی بھائی لوگوں کے لئے آسانی ہے نا اگر ہم ایک وقت میں نماز ادا جماعت نہ کروائیں کبھی آگے کریں کبھی پیچھے کریں تو لوگ تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے جب سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس ایک وقت میں جماعت ہوگی تو سب کے سب اس وقت میں حاضر ہو جاتے ہیں بڑی جماعت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری لوجیک ہے یہی ایدھر کر لیں یہی خیال مسلمانوں کا یہ ہے کہ تیجہ تیسرے دن معروف ہو چکا ہے تیسرے دن اجتماعی 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 ثواب کے لئے لوگ جمع ہوں گے اور بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے اور ذکر الہی وغیرہ ہوگا پھر اس کا ثواب مردے کو ایسال کر دیا جائے گا لوگوں کی آسانی کے لئے یہ چیزیں مخصوص کی جاتی ہیں نہ کہ اس کو تخصیص شرعی بنائی جاتی ہے مجھے امید ہے کہ اس طرح کے اوبجیکشن کرنا اور اعتراضات کرنا یہ سوائے انتشار برپا کرنے کے کوئی نتیجہ مرتب نہیں کرتے ہیں لہٰذا اگر کوئی تخصیص عرفی کو تخصیص عرفی سمجھ کے کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اس کو تخصیص شرعی بنا دے مثال کے طور پر کوئی جاہل کھڑا ہو جائے اور کہے بھئی تیجہ تیسرے دن ہی کرنا ہوگا نہ آگے کر سکتے ہیں پیچھے اور نہیں کروگے تو گناہگار ہوگے یہ ہے تخصیص عرفی کو تخصیص شرعی میں بدلنے کی سادش اور یہ غلط ہے اور کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ پیار محبت کا محل بننا چاہئے لڑائی جھگڑا نہ کریں چیز کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد پھر اعتراض کریں اگر پھر بھی نہ سمجھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں آپ نہ کریں دوسرے کو کرنے دیں آخرت میں اس کا بارے میں پتہ چل جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے اگلے یہ باپ کی طرف آتے ہیں باب اما جاء فی قبر نبی علیہ السلام و ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما یعنی وہ احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی قبروں سے متعلق ہیں حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انانوے ون تری ایٹ نائن راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کی ابتدا میں دوسری ازوار سے بطور معذرت فرماتے تھے کہ میں آج کہاں ہوں اور میں کل کہاں ہوں گا بطور معذرت فرمانے کے مطلب کہ سرکار اس طرح دریافت کرتے تھے کیونکہ آپ سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے قلبی میعلان پاتے تھے تو آپ چاہ رہے تھے کہ وہ میں عائشہ کے حجرے میں جاؤں اس وہ تاریخ آ جائے تو اس لئے آپ پوچھتے تھے خواتین سے تو اس طرح مطلب معذرت کے طور پر یہ نہیں دیکھیں نے جس کی باری ہے اس کا حق ہے تو لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوسری زوجہ کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک انداز اس طریقے سے ہوتا تھا تو دوسری عزوار سے بطور معذرت فرماتے تھے میں آج کہاں ہوں اور میں کل کہاں ہوں گا سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کو آپ دور گمان کرتے تھے انہیں سا لگتا تھا ابھی کافی دور ہے تو آپ بار بار پوچھتے تھے پس جس دن اللہ تعالی نے آپ کی روح کو قبض فرمایا اس دن آپ میرے پہلو اور میرے سینے کے درمیان تھے اور میرے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا تو یہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضیلت ہے جو روح زمین پر کسی بھی اور دوسری خاتون ان کو حاصل نہ ہوئی نہ ہوگی صرف آپ کو ہوئی کہ جب آخری وقت آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کے پیر پر یعنی ران مبارکہ پر اپنا سر اغدس رکھ کر لیٹے ہوئے تھے تو یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پہلو اور میرے سینے کے درمیان سرکار جلوہ افروز تھے تو اس سرکار چاہتے تھے کہ بہت زیادہ قرب مجھے ملے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اس سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت بھی ظاہر ہوئی اور ہم الحمدللہ سرکار سے محبت رکھتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ جس سے میرے آقا محبت کریں اگر ہم بھی اس سے محبت کریں گے تو ہمارے سرکار ہم سے محبت کریں گے اور جس سے ہمارے نبی ہم سے محبت کریں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے محبت فرمائے گا تو اس لیے سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور سرکار کی آپ سے حد درجہ محبت کو دیکھنا چاہیے اور جس سے میرے آقا محبت کریں ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں تو ہمیں بھی آپ سے محبت رکھنی چاہیے دوسری بات یہ کہتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حجرے میں دفن کیا گیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان بھی تھا کہ آپ نے وسیعت فرمائی تھی کہ میرا جہاں انتقال ہو مجھے وہیں دفنائے جائے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو جہاں ان کا وصال ہوتا ہے وہیں دفنائے جاتا ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جہاں سے کسی انسان کی مٹی اٹھائی گئی تھی یعنی جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تخلیق کا ارادہ فرمایا تھا تو فرشنوں سے فرمایا پوری روح زمین کی مٹی لے کر آؤ تو وہ ہر جگہ کی مٹی لے کر آئے جہاں پر سمجھ لیں کسی نے دفن ہونا تھا وہاں کی مٹی ضرور لائی گئی ہے اور اس سے پھر اس کو پھر گندہ گیا مٹی پانی میں اور اس سے پتلہ تیار ہوا اور یہ اللہ تعالی کی بے حد قدرت کاملہ کا زبردست اظہار تھا کہ مٹی کے بنا ہوا ایک سانچہ ہے اور اللہ تعالی نے اس کو روح ڈالی ہے اور وہ جیتا جاکتے انسان بن گیا گوشت ہڈیاں آتیں پھیپڑے گردے سب چیزیں آنکھیں کان ناک وغیرہ دانت یہ اللہ تعالی کی بڑی خدرت تو اب گویا کہ تمام چونکہ مٹیوں کا اثر آدم علیہ السلام پھر آپ کا یہ اثر منتقل ہو کر اولاد میں چلتا رہا تو یہ ہم میں سے ہر ایک میں مٹی کا اثر موجود ہے تو جہاں کی مٹی اٹھا کر آدم علیہ السلام کے جسد اغدس میں شامل کی گئی تو ہم وہ ان کی نسلوں سے ہیں تو اب وہی پر ہم مریں گے یعنی وہی ہم دفن ہوں گے تو علماء کرام نے مدینہ منورہ کی فضیلت کے بیان میں اس کو ذکر فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے دشانہ کے ہر شخص وہیں دفنہ کیا جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائے گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد کی مٹی مبارکہ مدینہ کی تھی اسی طریقے سے شیخین کریمین عمر فاروق و بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مٹی بھی وہیں کی تھی کیونکہ آپ پہلوں میں مدفون ہیں اور جنت البقی میں تقریباً دس ہزار صحابہ اکرام کے مزار ہیں اس کا مطلب ہے ان کی مٹی وہاں سے اٹھائے گئی تھی شہداء اہد پہاڑ کے دامن میں ہے ان کی مٹی اس کا مطلب ہے وہاں سے لی گئی تھی تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس سے مدینہ کی فضلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادھر کی مٹی کا انتخاب فرمایا تو یہ بڑی سعادت کی بات تھی اس مٹی کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو قرب حالی کی دولت حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سناس پر عمل پہ رہنے کی توفیقہ تا فرمایا یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیقہ تا فرمایا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ حما صلی اللہ محمد والا آنے ہی و صحبہ ہی و صلی اللہ